ایودھیا میں راملالا کی پرانپتشتھا سمہاروں کی تیاریاں سروح ہو چکی ہے 22 جنوری کو پوری دنیا ایتحاسک چھنکی گواہ بنے گی اماندیر ٹرشٹ نے کرناٹک کے سلپکار ارون یوگی راج کی مرتی کو گربھگریہ میں استحابت کرنے کے لیے چن لیا ہے اس کے ساتھ ہی انیک پرانے اور دوحال ہی میں نرمیت مرتیوں کو لے کر چرچائیں سروح ہو گئی ہیں ٹرشٹ کی طرف سے بھی اس پر استحاب کر دی گئی ہے تین مرتیوں میں سے ایک کا ہونا تھا چناؤ ایودھیا میں تین الگ الگ مرتیہ تیار کی گئی تھی یوگی راج کے علاوہ کرناٹک کے ہی گڑز بھٹ نے کالے پتھر اور رجستان کے ست نارائن پانڈے نے مکرانہ ماربل سے مرتیہ تیار کی تھی ٹرشٹ نے انت میں یوگی راج کی مرتی کو چناؤ یہ سبھی مرتیہ 51 چنچی تھی خاص بات ہے کہ تین مرتیہ ممبئی کے کلاکار واسود اکامت کے بنائے گئے اسکیچ پر آدھاری تھے انہوں نے سری رام جن بھومی تیردھ چھتر کو پینسل سے بنائے اسکیچ دکھائے تھے کامت کا جن بھی کناٹک میں ہوا ہے لیکن وہ ممبئی میں رہ رہے ہیں بچی دو مرتیوں کا کیا ہوگا سری رام جن بھومی تیردھ چھتر ٹرشٹ کے مہاسچیو چمپترائے کا کہانہ ہے رام لالا کی دو مرتیوں کو بھی رام مندر کے پہلے اور دوسرے طلب پر ویرازمان کیا جائے گا انہوں نے کہا انہیں ویرازمان کرنے کے دوران بھی پوری طرح ڈیتری وازوں کا پالن کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ مندر کا پونڈ نیر مارڈ دسمبر دوہجار پچیس تک ہو سکتا ہے پرانی مرتی کا کیا ہوگا فلحال سری رام کی جس مرتی کی پوجہ کی جا رہی ہے اسے بھی رام مندر کے گرفگری میں ہی استحبت کیا جائے گا یہاں نئی مرتی گرفگری میں ہی رہے گی جبکہ فلحال جس کی پوجہ کی جا رہی ہے انہیں دھارمی کا ایجنوں کے موقع پر بھی باہر لائے جائے گا